حضرت فیس بک پہ ایک کوئسن ہے کہ حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے سکون اختیار کیا خاموشی اختیار کی اس نے نجات پالی تو کیا اس سے ہمیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منشاہ نہیں سمجھ آتا ہے کہ آپ پریفر یہ کرتے تھے کہ بندہ خاموشی رہے بھلے سہ لے اپنے اوپر کوئی چیز لیکن سکوت اختیار رکھے فکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ وہ حدیث میں آتا ہے منسا کا تنجا جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا تو بلکہ بہت اچھی بات ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان خاموشی اختیار کرنے میں جب صبر کر لیتا ہے تو صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے اللہ نے کہا صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے تو یہ تو بہت اعلی درجہ ہے کہ انسان خاموشی اختیار کر لے اور اس کا کوئی جواب نہ دے نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کفایت کریں گے لیکن اللہ نے قرآن میں اس کی بھی اجازت دے دی ہے جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کو بولنے کی اجازت دے دی ہے چھٹے پارے میں فرمایا اللہ پسند نہیں کرتے کہ کسی کے بارے میں آپ کو بری بات کہیں مگر وہ جس پر ظلم ہوا وہ جیسے ابھی ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ ساس نے یہ زیادتی کرتی ہے تو ساس کی زیادتی کو مفتی عالم کے سامنے بیان کرنا یہ بہو کیلئے جائز ہے قرآن نے اس کی اجازت دی ہے کہ وہ بہو مظلوم ہے کہ وہ ساس بلا وجہ برڈن ڈالتی ہے بلا وجہ شوٹنگ کرتی ہے خام خوز کا دل دکھاتی ہے اور وہ خاموش ہو جائے تو پھر وہ ڈبل اس پر چڑھ جاتی ہے دیکھا یہ ایسی ہے برتمیز بات نہیں کرتی تو قرآن نے کہا ایسی مظلوم جو بہو ہے اس کو بالکل اپنی داستان بیان کرنے کی اجازت ہے اور وہ خاموشی اختیار نہیں کرتی تو اس کا رائٹ ہے اس لئے آپ بالکل اس کا کر سکتے ہیں تو باقی وہ حدیث اب نے یہ کہاں درست ہے کہ خاموشی میں آفیت ہے اور میں نے بتایا کہ دیکھو کہ خیر کی کلام حدیث میں فرمایا کہ بولو تو خیر بولو نہیں تو کچھ بھی نہ بولو بولو تو خیر بولو نہیں تو کچھ بھی نہ بولو لہذا خاموشی اختیار کریں اور خاموشی مراد اللہ کا ذکر کریں صلاة و سلام پڑھیں اسی میں لگے رہے ہیں باقی خیر کی بات تو بولیں ورنہ تصمیح میں لگے رہے ہیں